اسلام علیکم یار شوشل میڈیا پہ ہر روز ایک نئی ویڈیو چل رہی ہے مفتی طارق مسعود کی جس میں لوگوں نے ان کے خلاف پراپر گھنڈا کیا جارہا ہے منسلسل جبکہ میں مفتی طارق مسعود کو سالو سے جانتا ہوں وہ گستاخیت و نعوذ باللہ استقفالہ کبھی کر بھی نہیں سکتے سوچنے کے تو بڑی دور کے بات ہے اور اگر ان کے مو سے کوئی الفاظ کو مسٹیک ہوگی ہے اس ویڈیو میں بھی اس سے پہلے میں نے دو ویڈیو اردے کیا اس میں بھی یہ وضاحت کر چکے ہیں آئی ویڈیو دیکھتی ہیں جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار مادرت کر چکا ہوں لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے ووٹس ایپ پہ قتل کی دھمکیاں گستاخی گستاخ اور جو فوشگالیاں دی جارہی ہیں سب کے نمبر بھی میں سیف کر رہا ہوں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں بعض لوگ میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ میجورٹی علماء نے بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا علمی غلطی گستاخ قرار نہیں دیا لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لیا ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کیے اس لیے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لئے ضروری ہو گیا ہے بجا اس کی یہ ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو جو عام لوگ ہیں نا ان کو بہت زیادہ اکسار رہے ہیں میرے قتل پر کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسار رہے ہیں آپ یہ ویڈیو کے لیے دیکھ سکتے ہیں جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسار رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے اور میرے پاس جو الگ سے دھمکی آ رہی ہیں وہ الگ ہیں لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے وہ بار 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 گستاخ کی سزا سرطن سے جدہ نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں سرسید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں گستاخ کی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا تحقیقی جواب بھی دوں گا الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں تاکہ جو سادہ لوہ لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہے نہیں کہ شکار ہو گئے مجھ سے بدبان ہو گئے کہ مفت صاحب نے واقعی غلط گستاخی تو مہارل کی ہے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں گستاخی میں نے نہیں کیے تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں دیکھئے میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے میں نے کہا قرآن میں گریمر کے لحاظ سے یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا یہ قرآن کا میں موجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گریمر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ جو تعبیر ہے جو الفاظ ہے میرے مجھ سے غلط نکل گئے ہیں بجا اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے گریمر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں گریمر قرآن کو دے کے لکھی گئی ہے نہ کہ قرآن گریمر کا محتاج ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گریمر کی محتاج نہیں ہوتی گریمر زبان کی محتاج ہوتی مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے ہیں لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر زاہری لحاظ اس میں کوئی لحاظی لحاظ سے برنا کس موڑی حکمت ہے گریمر کی ان سے اگر زاہری لحاظ سے محتاج ہے تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی لی ہے کہ زاہری لحاظ سے ہے حقیقت میں نہیں ہے زاہری لحاظ سے ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گریمر کے قائدوں کے خلاف ہے میرا خیال دیا تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے لیکن وہ بھی میری غلطی تھی مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی وہ بھی میں نے نہیں کی یہ بھی جرم میرا ہے اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں تو لیکن مقصد یہ ہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قائدوں کے جو قائدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں ان کے خلاف میری درخواست ہے میڈم سر سی ایم اور پی ایم شباز شریف صاحب سے لہٰذا آپ مفتی طارق مسعود کو فل سیکیورٹی دیں تاکہ وہ باعفاظت اپنے گھر جا پہنچ سکے جزاک اللہ